چکن ریشمی ہانڈی میں بنا رہا ہوں چکن ریشمی ہانڈی جس کے اندر میں نے ایٹ پیس چکن لیا ہے آپ لوگ چاہیں تو اس کو بولنس چکن میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے اندر میں نے ایٹ کیا ہے ہائٹ پیپر، بلیک پیپر، سالٹ اور یہ گرم مسالہ اور کریم اس کے اندر ڈال دیا ہے ہم نے تقریباً یہ ون کپ کے برابر کیا ہے اور ہم نے اس میں یوگرٹ بھی سادھی ایٹ کیا تھا یہ ون کپ کے برابر کا ہے جنجر گارلک پیس 2 ڈیبل سپون ان سب کو ہم نے 30 مینٹس کے لیے ڈال کے اس کو مینریٹ کر لیا اب ہم جو ہیں دوسرا کام کریں گے ہم نے تقریباً 2 ڈیبل سپون کے قریب ہم نے اس میں بٹر لیا ملکل لوٹ لینٹ پہ کریں گے تاکہ یہ بٹر جلے نہیں ہمارا تس پوزیشن پہ آ جائے ہلکے ہلکے سے اس میں بگل سے بندنے لگیں گے پھر ہم اس کے اندر سب سے پہلے ہم شمرہ میں ڈالیں گے ہلکے سے اس کو ساتے کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں یہ 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 تقریباً انیون ہے 1 میڈیم سائز اس کو ساتے کریں گے ہلکا سا قرار آتی اس کو نکال لیں گے اس میں سے اس کوزیشن پہ ہم اس کو نکال لیں گے اس کے اندر ہلکا سا پھر ہم اس کے اندر لیں گے تاکریباً ہلکا سا 1 ٹیبل سپون کے پھر یہ دیکھیں اتنا سکتے ہیں اب ہم نے اپنے چکن کو اس مسائرہ ڈال کر میں جت کیا تھا اس کے اندر ڈال کریں ہلکا سا چڑھا جائے آپ کی چکن کا کلر ٹیم ہو جائے اور اسی چندر یہ پھوکڑی ہو جائے اب ہم اس کو کور کر دیں گے تھوڑی دیر کیلئے تاکہ یہ ہاف دن ہو جائے دیکھیں چکن آپ کی دن ہو گئی ہے ہاف دن نہیں ہے تقریبا یہ ایسے کتا چل جائے ہاف دن نہیں ہے اب اس سٹیج پر ہم اس کے گئی چلی اٹ کریں گے یہ تقریبا میں نے دو لیا ہے چھوٹی والی اس میں جو ادرک اور یہ آپ کو کورینڈلیر نظر آ رہے ہیں یہ گارنشن کے لیے خالی اور اس کو ہم تقریبا دس منٹ کے لیے اور پکائیں گے تاکہ یہ فول ڈن ہو جائے ہماری کوری پک جائے گی اس میں اس کے اندر کوئی چیز اٹ نہیں کرنی پانی پی اٹ نہیں کرنا کچھ نہیں اس کے اندر دہی ہے یہ دہی کے ہی پانی میں اور چکن اپنا جو پانی چھوٹی اس کے اندر پک جائے گی یہ جو ہم نے پہلے اس کو سوتی کیا تھا چندہ میٹھو پیاس کو اب ہم یہ چکن ہماری گل گئی ہے اب اس کے اندر ہم یہ چیز اٹ کر دیں گے آخر میں اور ہماری کمیشنی ہانڈی تیار ہوں کمیشنی ہوں کمیشنی سنتی کمیشنی from کمیشنی کمیشن کمیشنی پکرک کمیشن پکرک کمیشن موسیقی